اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وعلا آلہ واللانت اللہ علیہ مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشہلی صدری ویسر لی امری وہل العقدت من لسانی یفقہ قولی اللہم عجل لولییک الفرج رسپیکٹڈ بردرزن سسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ علماء کو جانو کی سیریز کے آج کے اس لیکچر میں جس عالم کا ہم ذکر کرنے جا رہے جن کے سٹوری ہم پڑھنے جا رہے وہ ہے شیخ صدوق علیہ الرحمنہ شیخ صدوق وہ پرسنالٹی ہے کہ جن کے بارے میں یہ موجود ہے کہ شیخ صدوق اور ان کے بھائی جو حسین تھے ان کے لیے امام الزامان نے ان کی ولادت کی دعا کی ہے ان کی سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ شیخ صدوق کے جو فادر تھے علی ابن بابوے کمی جو ایک ہائیلی رسپیکٹڈ عالم تھے کم کے شہر میں انہوں نے تیسرے نائب خاص جناب حسین بن رونو بختی سے گزارش کی کہ وہ امام سے دعا کرے کہ اللہ جو ہے علی ابن بابوے کمی کو اولاد سے نوازے حسین بن رونو بختی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے اس بات کو پہنچا دیا تو امام زمان کا رپلہ آیا کہ اللہ تمہیں دو فرزند عطا کرے گا جو بہت جو ہے نولیجبل ہوں گے جو بہت انٹیلیجنٹ ہوں گے اور علی ابن بابوے نے پوچھا تھا کہ آپ نام بھی بتا دیجئے گا تو انہوں نے کہا تھا ان کا نام محمد اور حسین رکھنا اور جب ان کی ولادت 305 ہجری میں ہوئی تو جناب علی ابن بابوے کمی نے ان کا نام محمد رکھا ان کی کنیت ابو جعفر تھی ان کی ولادت 305 ہجری میں ہوئی تھی اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپروکسیمٹلی 381 ہجری میں جو کے انگلیش ڈیٹ کے حساب سے 990 ایڈی آتا ہے اس میں ان کی وفات ہوئی تھی شیخ صدوق کم کے رہنے والے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک تھوڑے جب بڑے ہو گئے تو تہران کے پاس ایک گاؤں تھا وہاں پر جو ہے وہ شفٹ ہو گئے شیخ صدوق کے ٹیچرز میں جو منشنڈ ہے وہ ہے خود ان کے فادر علی ابن بابوے کمی ساتھ ساتھ ابراہیم برکی اور محمد ابن حسین ابن ولید کا نام بھی آتا ہے اپروکسیمٹلی 150 ٹیچرز کا نام آتا ہے جنہوں نے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کو جو ہے پڑھایا 355 ہجری میں شیخ صدوق جو ہے وہاں سے بغداد آئے اور وہاں جو ہے although at a very young age انہوں نے جو ہے پڑھانا شروع کیا اور کئی سارے leading scholars جو ہے ان کو جو ہے اپنا ٹیچر ماننے لگے کیونکہ ان کا knowledge ہے ساتھا کیونکہ وہ امام الزامان کی دعا سے پیدا ہوئے تھے تو ان کی جو ہے knowledge بہت ہائی تھی اور کئی لوگ ان کے پاس جو ہے آ کر پڑھتے تھے شیخ مفید انشاءاللہ جن کا ہم discuss کرے گی وہ بھی جو ہے شیخ صدوق کے students میں سے تھے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کئی ساری کتابیں لکھی اپروکسیمٹلی historians کہتے ہیں کہ 300 books جو ہے شیخ صدوق نے لکھی تھی لیکن آج around 220 کتابیں ان کی موجود ہے جس میں سے ان کی جو main book ہے جو چار اشیوں کی main book ہے اس میں سے من لا یحضر ہو الفقی جو ہے وہ ان کی سب سے main book ہے جس کا مطلب ہے every man his own lawyer basically وہ حدیثوں کا مجموعہ تھا کہ جس کو پڑھ کر لوگ جو ہے اپنے اپنے جو ہے کیونکہ اس زمانے میں مجتہدین اور ایسا اتنا popular نہیں تھا تو لوگ جو ہے کس طرح guidance لے کے امام جسٹ غیبت میں گئے اور اب ایک ایسا period تھا کہ جب امام غیبت میں اور اب لوگ سے ان کا direct access نہیں ہے تو شیخ صدوق نے یہ کتاب لکھی ان کی دوسری ایک کتاب جو بہت famous ہے وہ ہے which means the reasons for actions کے نماز کیوں پڑھنی ہے روزہ کیوں رکھنا ہے رکوب کیوں کرنا ہے سجدہ کیوں کرنا ہے یہ سب انہوں نے کتاب میں جمع کیا اہل بیت کی حدیثوں کو اور ان کی کئی ساری کتابیں famous ہے جیسے یہ کتاب ہے سواب العامال اقاب العامال اس کے بعد صفت الشیعہ ہے معانی الاخبار ہے اور یہ جو ہے ایک بہت important book ہے ان کی جو ہے ایون اخبار رضا یہ دو volumes میں ہے اس میں ساری حدیثیں امام رضا علیہ اسلام سے جو ہے دی گئی ہے یہ کچھ کتابیں تھی شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی شیخ صدوق نے اپنی ساری زندگی جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں صرف کر دی اور 381 ہجری جو انگلش approximately 990 AD کے آس پاس آتا ہے اس میں جو ہے ان کا انتقال ہوا اور ان کی قبر جو ہے تہران میں جو شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ الرحمہ ہے ان کی ان کے مزار کے پیچھے جو قبرستان ہے وہاں پہ جو ہے ان کی قبر موجود ہیں ایک چھوٹی سی سٹوری ان کے بارے میں کہ جب 238 ہجری یعنی آج سے کچھ approximately 200 سال پہلے کی بات ہے جب بہت بارش ہوا اور ان کی قبر جو ہے پانی سے بھر گئی تب جو ہے وہ ایک عالم دین کے خواب میں آئے کہ میری قبر میں پانی ہو گیا آپ جو ہے میری باڈی کو وہاں سے ہٹ آئیے اور جب ملٹیپل نائٹس کو یہ خواب آیا اور ان کی قبر کو جب کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ ان کی باڈی اسی طرح فریش سی جیسے شیخ کلینی کی باڈی فریش تھی اسی طرح شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی باڈی بھی جو ہے ایک دم فریش ایک دم تازہ تھی جو ایک اور پروف تھا من ماتا علا حب آل محمد ماتا شہیدہ کا جو شخص اہل بیت کی محبت پر جاتا ہے وہ جو ہے شہید کی موت ملتا ہے تو شیخ صدوق کا شیعت کی آئیڈیالوجی میں اسلام کے مذہب کے بارے میں ان کے جو سیکریفائزز تھے ان کے جو کتابیں جو انہوں نے لکھی تھی وہ بہت تھی انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ایک اور عالم دین کی سٹوری کے ساتھ تینکیو ویری مچ فر جننگ کل پھر ملاقات کریں گے فائی منٹس اٹھ فائی پی ایم تینکیو ویری مچ وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین ورمحمد وغالی محمد صلوات